اسلام علیکم گائز جس طریقے سے آپ لوگ پتہ ہے ان دو موٹسیکلز کا کمپیریجن ویڈیو بنانے کا میں نے بولا تھا اور دونوں فورڈینار اس وقت میں آپ موجود ہیں دس پرڈیکلر مشین یہ تو میری اپنی ذاتی مشین ہے اور یہ مشین جو ہے میرے ایک دوست ہے ان کی مشین ہے تو یہ میں نے خاص طور پر آپ لوگ کے لئے منگوائی بھی تھی کہ ان کے اندر کمپیریجن ویڈیو بنا کے دیا جا سکے تاکہ آپ لوگ کو پتہ چل سکے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو ایک کونسپٹ ہے کہ جس طریقے سے ہونڈا سی جی ونڈو فائب کے سٹیکر ہر سال چینج ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ موٹسیکل ایک جیسی یاری دس پندرہ سال سے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اہمکانہ باتیں فضول باتیں لوگ کرتے ہیں زاہر سی بات ہے پاکستان میں لیمٹیڈ موٹسیکل ہیں سنی سنائی باتوں کے اوپر لوگ چلتے ہیں اور ان لوگوں کے ریویو دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کو موٹسیکل کی نولیج نہیں ہوتی بس وہ کسی کا موٹسیکل لے کے اور ان کا ریویو بنا کے اور ڈال دیتے ہیں اور بولتے کہ یہ دس سال سے ایسی آری ہے پندرہ سال سے ایسی موٹسیکل آری ہے کوئی چینجز نہیں ہے تو بہت بڑی کمپنیز ہیں یہ اور یہ کمپنیز جب کام کر رہی ہوتی تو ایک چھوڑی چھوڑی ڈیٹیل کا جو ہے وہ خیال رکھ رہی ہوتی ہیں تو ہر سال جب یہ کوئی موڈل لانچ کر رہے ہوتے ہیں دو سے تین سال کے اندر تو اس کے اندر کچھ نہ کوئی چینجز ہوتی ہیں دیکھنے ہوئے دونوں مشینیں ایک جیسی لگ رہی ہوں گی کہ موٹسیکل بھی ویسی ہے یہ بھی ویسی ہے کھالی کلائی سکیم کا فرق ہے لیکن ڈیٹیلز کی طرف جب ہم لوگ جائیں گے نا تو بہت زیادہ فرق ہوتا ہے ان دور موٹسیکلوں کے اندر دوہزار چودہ موٹسیکل مثال کے طور پر اس کو دوہزار چودہ موٹسیکل لے لیں اور یہ دوہزار انیس موٹسیکل جو میرا مشین ہے اب دانیل قریب لے کر آئیے گا اس موڈل کے اندر کیا فرق ہوتا تھا اور دوہزار انیس والے موڈل میں کیا فرق ہوتا تھا تو سب سے پہلے آپ کو میں دکھاتا چلوں اس کے اندر نیسن کمپنی کے بریک کیلپر اور یہ نیسن کمپنی کے روٹرز آیا کرتے تھے ڈسک روٹرز جو ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب آیا تھے اسی کے کمپیرین کے اوپر اس موٹسیکل کے اندر اس موٹسیکل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بریمبو کا مونو بلوک کیلپر آتا ہے جو آج تک کے آنے ہالے لیٹس موٹسیکلز کے اندر آ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر بریمبو کے ہی ڈسک آتے ہیں جو ایس ٹو ایس ٹو آر اور جو بھی لیٹس موٹسیکلز ہیں ان کے اندر آتے ہیں 2019 سے بریمبو کے ڈسک روٹر آنا شروع ہوئے تھے ان موٹسیکلز کے اندر اس سے پہلے نہیں آیا کرتے تھے اس کے بعد آئے تھے دوسری چیزوں کے فرق کے اوپر جیسے کہ اوردانیل قریب لے کے آئیے گا ان کے اندر سسپینشن کے اندر دیکھ سکتے ہوں گے آپ لوگ یہ فرق آیا ہے ان سسپینشن جو آتے تھے اس کے اندر ڈیفرنٹ آنا شروع ہوگا تھے 2019 کے اندر حالانکہ پرانے والے سسپینشن جو ہیں وہ فرق ہوا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز دکھاتا چلو یہ اس کے جو آپ ریزر وائٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں دانیل ذرا قریب سے دکھائے گا اس کے بریک لیور ہے یہ برینبو کا سیٹ ہے یعنی کہ پورا بریکنگ سسٹم برینبو کا ہے اور یہ بریکس کا اپنا فوکس کا آپ کو فرق دکھا دیا اس کے علاوہ یہ تو آفٹر مارکٹ پارٹ اس کا لگا ہوا ہے باقی چیزیں ایسی ہی سیم سیمولر آتی ہیں ان میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا اب ادھا سے دانیل گھما کے لے کر آئیے گا سسپنشن موٹر سائیکل کے اندر آتا ہے یہ آرنس ہے ہاڈ ساوٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کا انٹرنل مونو شاک ایتنی ہساہی نہیں دیکھئے گا پھر بھی جتنا سکے دیکھا دیں گے اور باقی فیرنگ ساگے رہا ٹوٹل سیمولر ہوتی ہیں اس میں اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا بریک کا برینبو کا آپ لیور دکھا وہ دکھا دیں گا برینبو آتا ہے کمپلیٹ ٹھیک ہے اب آئیتے ہیں اس کی لائنز کی طرف اس کے اندر جو نئے موٹسائکل آتے ہیں ان میں یہ ہیل والی لائنز آتی ہیں یہ ہیل والی لائن آپ دیکھنے ہیں یہ بریڈیڈ لائن ہے اور یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی بہت ہی اچھی کالیٹی کی لائنز آتی ہیں اس کے اندر مطلب اپ گریڈیڈ لائن آتی ہے اچھی تو وہ بھی ہیں جو اس کے اندر لگی ہوئی ہیں اور چھوٹے موٹے اور بھی ڈیفرنس ہے جس طریقے سے اس کے اندر یہاں کے لیچ کا کچھ فرق آ رہا ہوتا ہے اس لائنز کا فرق آ رہا ہوتا ہے اور چھوٹی موٹی چیزیں یہ چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں لگ جاتی ہیں آفٹر مارکیٹ آب آئیتے ہیں اس والی موٹسائکل کی طرح اس والی موٹسائکل کے اندر اب دکھائیں گے دانیل ان کے اندر بلکل پلین سسپنشن پرانے موڈلز کے طرح آتا ہے جیسے پرانے موڈلز میں آتا تھا وہ بلکل یہاں پہ آکے آپ کو لگے گا کسی اور اس کو موٹسائکل میں آگئے یہ کتنا فرق ہے اس کے اندر اس کے شوکس کے اندر یعنی اس کے فوق جو ان میں کتنا فرق ہے وہاں پہ جو آپ نے پکچر دیکھیں وہ میں سینیمیٹک شوٹ کے اندر بھی لگا دوں گا ساتھ میں تاکی کمپیریجن ہو جائے اس کا ایک فرق آ گیا اس کے علاوہ بریک لیورز دکھائیے گا دانیل ذرا سا اس کے اندر نسان کمپنی کے بریکس آتے ہیں ماسٹر سلینڈر بوسٹر ساری چیزیں نسان کمپنی کے آری ہوتی ہیں اور باقی کوئی خاصہ ایسے چینجز نہیں ہیں باقی اس کے ایسیو سے ریلیٹیڈ اور چھوڑی موٹی چیزوں سے ریلیٹیڈ اس کے اندر ڈیفرنس ہوتے ہیں اب اس موٹر سائیکل میں اس موٹر سائیکل کے اندر آپ کا میرے خیال سے کمپیریجن پتہ چل گیا ہوگا اب آپ کو میں ایک تیسری اور آخری چیز بتانا چاہوں گا آپ یہ موٹر سائیکل پرچیس کریں یا یہ موٹر سائیکل پرچیس کریں ریجن کے حساب سے اسپیسیفیکیشن کا فرق ہو سکتا ہے ریجن کے حساب سے ان کے فاکس کے کلر چینج ہو سکتے ہیں ریجن کے حساب سے ان کے اسپیسیفیکیشن ہائی اور لو ہو سکتی ہیں اب آئی آتے ہیں ان کے ویرینٹس کے اوپر یہ اس وقت جو دو موٹر سائیکل ہمارے پر کھڑے میں یہ واقعی ہی میں دو ڈیفرنٹ جو ہے وہ ویرینٹ کے موٹر سائیکل ہیں یہ موٹر سائیکل سادہ ویرینٹ ہے یہ بالکل باہن سٹوک آتا ہے اس میں کسی کسیم کا کوئی اورنری پارٹ نہیں لگا ہوا ہوتا البتہ اسی موٹر سائیکل کے اندر اسی موٹر سائیکل کے اندر آرلینس سسپنشن والا موٹر سائیکل بھی آتا ہے اس کے اندر آرلینس کا سسپنشن کمپلیٹ ہوتا ہے کمپنی سے اور اس کے جو فرنٹ شاکس ہوتے ان میں بھی فرق ہوتا ہے تھوڑا بہت باقی کنٹری کے حساب سے ان کی سپیڈ لیمٹ رسٹیکشن بھی ہوتی ہیں کچھ ایسیو سے بھی پروگرامنگ ہوتی ہے گے شفٹنگ کے بھی فرق ہوتے ہیں کچھ موٹر سائیکل ون سکسٹی پر گے شفٹ کر رہی ہیں کچھ موٹر سائیکل ایسی بھی میری نظر کے اندر آئی ہیں جو کہ بہار سے ٹون اپ ہوئی بھی آئی ہیں وہ ون ایٹی تک کی بھی کر رہی ہیں تو یہ موٹر سائیکل الگ الگ کیٹیگری کے سسٹم کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں الگ الگ ریجن کے اندر تو آج کی ویڈیو سے آپ لوگ کے سارے کونسپٹ کلیر ہو چکے ہوں گے کہ ہر سال موٹر سائیکل ایک ہی جیسے بن کے آ رہے ہوتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہر سال بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چینجز ہوتی ہیں اور یہ موٹر سائیکل پاکستان کے اندر اتنے زیادہ اویلیبل نہیں ہے کہ آپ لوگ ہر موڈل کا موٹر سائیکل لے کے چیک کر سکے یہ چیز کلیہ کرتا چلوں یہ موٹر سائیکل دو ہزار پندرہ تک کے آئے ہیں جو یہ اسپیسیفکیشن میں نے آپ کو دکھائیے اس کے اندر دوسرا ویڈینٹ جو آتا ہے آرلین سسپنشن والا اس کے اندر فرق ہوتا ہے اور اسی طریقے سے دو ہزار سولہ کے بعد سے یہ والا سیٹ اپ لے کے موٹر سائیکل لانچ کیا گیا تھا اور وہ آن ورڈ ابھی تک کے سیم کنڈیشن کے اندر موٹر سائیکل آ رہے ہیں ہاں البتہ ان کی پروگرامنگ کے اندر فرق ہے ان کے سپیڈو میٹر کے اندر فرق ہے ریڈین کے حساب سے سب کے کلسٹر فرق ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی جو میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہیں اس موٹر سائیکل کے اندر دو ٹائپس کے میٹر آئے ہیں اس موٹر سائیکل میں دو ٹائپس کے میٹر آئے ہیں اس موٹر سائیکل کے اندر وائٹ میٹر جو ہے وہ دو ہزار بارہ سے لے کے انڈ سے اور دو ہزار چودہ تک کیا آیا ہے اور بلیک میٹر بھی آیا اس کے اندر اس والے موٹسائیکل کے اندر یعنی کلسٹر اس کا بلیک کلسٹر آیا ہے اس کے اندر مائلز والا بھی آیا اور کلومیٹر والا بھی آیا اس کے اندر سمجھ لیا کر دیکھا جائے کلائر سکیم کے ساتھ سے تو تین ٹائپ کے کلسٹر آئیں اس میں آج تک کے دو ٹائپ کے کلسٹر آئیں باقی سپیسیفیکیشن دولوں کی سیم ہے ٹریکشن کے لیولز دولوں کے سیم ہیں اور بریکنگ آپ کو پتا ہے اے بی اے سے کے اندر بلٹن آتا ہے یہ ساری چیزیں ان دوروں موٹسائیکل کے اندر سیم ہیں تو بجٹ کے حوالے سے چلتے چلیں تو یہ زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ ویڈیو میں لوگ بجٹ نہیں باتا ہے یہ موٹسائیکل چار ملین کے بجٹ میں آتی ہے یہ تقریبا سکس پائنٹ فائنٹ ملین کے بجٹ کے اندر موٹسائیکل آتی ہے تو بہرحال موٹسائیکل میں بہت اچھی ہیں یہ ان کی طرف آپ کو بھیجنے کا سی بھی پرسپیکٹیو ہوتا ہے میرا کہ ان موٹسائیکل کی آپ پاور لاؤس کر کے بھی چلا سکتے ہیں کم پاور پہ بھی چلا سکتے ہیں ایک دفعہ موٹسائیکل لے لیا تو آپ کو بار بار موٹسائیکل اپگریڈ یا چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور سب سے میجر چیز آپ لوگوں کو بتا دیں چلو ان موٹسائیکل کی لائف لیٹر کلاس موٹسائیکل سے بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی لیٹر کلاس موٹسائیکل سپوس کریں اس کی لائف 65,000 کلومیٹر ہے ویسے ریکمینڈیشن 50 to 55 ہوتی ہے میں آپ کو زیادہ ہی بتا رہا ہوں اگر 65 ہوتا ہے تو یہ دو لاکھ کلومیٹر بھی موٹسائیکل چل جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ نے اب آپ کا مشورہ آپ کو میں نے دے دیا آپ کا سجیشن ہے آپ نے کس طرف جانا ہے دو لاکھ کلومیٹر چلنے آلے انجنز کی طرف جانا ہے یا آپ نے 50-60,000 بھی ختم ہو جانا ہے انجنز کی طرف جانا ہے اور کسی بھی کمپنی کو کلیم نہیں کروں گا کہ ان کے موٹسائیکل زیادہ ریفریجلے یا یہ ساری چیزیں ہر موٹسائیکل کمپنی اپنے طور کے اوپر بہتر سے بہتر ریفائن انجن بنا رہی ہے ہمارے پاکستان کا جو ویدر ہے اتنی ٹمپریچر کے اندر اور ٹریفک کے اندر سب سے زیادہ موٹسائیکل برباد ہوتے ہیں موٹسائیکلوں کو ان میں کوئی بھی قصور نہیں ہوتا تو بہرحال اس ویڈیو سے بہت کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملا ہوگا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہیں مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے گا موسیقی